اسلام علیکم گائنز میرے نام ہے دیئے بزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیڈی آف بائکس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ فرینڈز کے ساتھ بائک کے اندر بٹن والے ہینڈلوں کو انسٹال کرنے کا طریقہ کیا کیا اس کے فائدے ہیں اور کچھ نقصانت پر بیعث کروں گا دیکھئے فرینڈز ہمیں میشہ بائک کے اندر ایسا لوگ کو انسٹال کرنا چاہیے جس کو لگانے پر ہمارا ٹائم بھی کافی کام لگے یعنی کہ وہ آسانک سا لگ جائے اور اس کے ساتھ اس میں مضبوطی بھی کافی زیادہ ہو تو اس لئے جو سب سے بہتر لوگ ہوتا ہے وہ ہینڈل لوگ ہوتا ہے آپ فرینڈز ہینڈل لوگ میں وہ والے ہینڈل لوگ جو آپ کے یہاں پر میٹر کے ساتھ ہی لگتے ہیں اس کو لگاتے وقت فرینڈز کافی زیادہ ٹائم میں ہمارا کام بھی لگتا ہے اور وہ کافی زیادہ مضبوط بھی ہوتے ہیں لیکن فرینڈز جو عام یہاں پر سیونڈی سیسی بائک ہیوز ہوتی ہیں ان کے اگنیشن سویچ کے ساتھ ہمارا جو ہینڈل لوگ ہوتا ہے وہ انسٹال نہیں ہو سکتا اس لئے فرینڈز ہمیں جو اس کا ہینڈل لوگ ہوتا ہے وہ یہی پر انسٹال کرنا پڑتا ہے جو کہ بائک ہی یہاں نیچے انسٹال ہوتا ہے اور آپ کی بائک کو چوری رہنے سے کافی زیادہ یہاں پر بچھاتا ہے سیفٹی کے لحاظ سے تو فرینڈز وہ کافی زیادہ بیشت ہے لیکن فرینڈز اس کو لگاتے وقت ہے ہمارا جو ٹائم میں وہ کافی زیادہ لگتا ہے تو اس لئے فرینڈز جو آج میں آیاں پر آپ کو لوگ دکھاؤں گا وہ لگانے بہت ایزی ہوگا اور فرینڈز یہ بہت زیادہ مضبوط ہوگا اس کو لگانا فرینڈز کافی سان ہے اس کے ساتھ فرینڈز اس کو کھولنا بغیر چابی کے impossible ہے تو سب سے پہلے فرینڈز ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ کونسا لوگ ہے کیا اس کی پرائس ہے کیا کیا اس کا فائدہ ہے اور کیا اس کے نقصان ہے اس کے بعد فرینڈز ہم اس کی یہاں پر انسٹال کریں گے تو فرینڈز سب سے پہلے ہم اس کی یہاں پر کھول رہتے ہیں اس کو کھولتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر تین چابییں دی گئی ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ امومن یہاں پر دو چابی آتی ہیں اس کے ساتھ فرینڈز یہاں پر تین دی گئی ہیں اور یہ چابی ہیں فرینڈز کافی زیادہ یہاں پر بھاری اور اچھی کوالٹی میں ہیں اس کے بعد دبے میں ایک لوگہ میں دیکھنا کوئی ملتا ہے فرینڈز یہ لوگ بھی کافی زیادہ بھاری ہے عام جو فرینڈز یہاں پر لوگ ہوتا ہے ہندر لوگ اس سے فرینڈز یہ چار گناہ زیادہ بھاری ہے اور لاشنے فرنز یہاں پر ڈبے میں آئے تھے دو اس کے سکریوز اب یہ جو فرنز سکریوز ہیں ان کو یہاں پر لگتی ہے الکی ٹھیک ہے جو عام ہوتے ہیں یہاں پر سکریو ان کو یہاں پر لگتا ہے فورس ایجر سکریو ڈرائیور اب اس میں فرنز خاص بات کیا ہے وہ فرنز میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے فرنز یہاں پر ہم لوگ کی بات کر لیتے ہیں لوگ فرنز یہاں پر قوالٹی وائز کافی زیادہ اچھا ہے اور کافی بھاری ہے سب سے پہلے اس کا فرنز یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا طریقہ بتا ہوں کہ یہ کس طریقہ سے لیاں پر لگتا ہے آپ نے فرنز جب یہ بائک کو آپ نے کہیں بھی پار کرنا ہے آپ نے فرنز جسٹ اس کا یہاں پر یہ بٹن اس طریقہ سے پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے فرنز لگاتے وقت یہاں پر چابی کا use نہیں کرنا ہے جب آپ نے واپس آنا ہوگا اس ٹھیک کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی آپ نے چابی لینے ہیں آپ نے یہاں پر رکھ کر اور ایسے کرنا ہے آپ کو یہ لوگ کے یہاں سے کھڑ جے گا بائک کو پار کرتے وقت آپ نے سمپلی یہاں سے بٹن پریس کرنا ہے تو یہ لگ جے گا آپ کو چابی اندر لالنے کے ضرورت نہیں ہے جب آپ نے واپس آنا ہے آپ نے بائک کو لے کر جانا ہے اس ٹائم پر آپ نے یہاں پر اس کو رکھ کر ایسے کرنا ہے تو یہ رکھیں یہاں سے بہات کی طرف آ جائے گا آپ فرنس چونکہ یہ لوگ کافی زیادہ بھاری ہے اور اس کی کوالٹی فرنس میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں قریب سے یہ رکھئے کافی زیادہ اچھی ہے فرنس یہ ہاتھ جگہ سے باندھا ہے یہاں فرنس جو اس کے مضبوطی کے یہاں پر جو وجہ ہے وہ کیا ہے وہ فرنس یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پر عام لوگ ہوتا ہے جو کہ فرنس 70cc پر لگا ہوتا ہے اگر فرنس ہماری بائک کی جو چابی ہے وہ گم ہو جاتی ہے تو ہم جسٹ ایک سکریو ڈرائیور اور ایک ہیمر کو لے کر اس کی جب پٹی ہوتی ہے جو فرنس نیچے پتری لگی ہوتی ہے اس کو ہم وہاں پر ہلکا ہلکا سہ ہٹ کر کے اس کو ہم وہاں پر کھول سکتے ہیں اس میں فرنس ایسا نہیں ہے اس میں یہ ہر جگہ سے ویلڈ ہوا گیا ہے کہیں پر بھی فرنس اس کے کوئی سراخ نہیں ہے دیکھیں فرنس ہر جگہ سے باندھا ہے یہ ہر جگہ سے باندھا ہے اس لیے فرنس یہ کافی زیادہ سیف ہوتا ہے لیکن ساتھ یہ ساتھ فرنس اس کا یہاں پر ایک نقصان بھی ہوتا ہے اگر آپ کی چابی بیل فرنس گم ہوئی آتی ہے تو آپ کو اس کو کھولنا impossible ہے اس کو کھولنے کے لئے پھر فرنس صرف ایک طریقہ ہے آپ انہی بائک کی جو اینک ہے اس کا جو بولٹ ہے اس کا بولٹ لوس کر کے کافی زیادہ پیارے فرنس آپ اس کی جو ہینڈل کے پٹی ہے اس کے آپ تینوں کے تینوں جو اس کے بولٹ ہے وہ آپ لوس کریں گے اس کے بعد آپ انہی کل نٹ ہے وہ بھی وہاں پر آپ لوس کریں گے اور لوس کرنے کے بعد جب آپ کی بھائی کی انہی نیچے آئے گی تو پھر فرنس آپ اس کی جو پیج ہیں یہ آپ یہاں پر کھول سکیں گے یعنی کہ فرنس وہ کافی لمبا پرسیجر ہوتا ہے اور وہ فرنس ورک شاپ پر جا کر ہی ہوتا ہے تو اس لیے فرنس اس کو کھولنا impossible ہوتا ہے تو یہ فرنس کوالٹی باز کافی زیادہ شٹرونگ ہوتے ہیں اب چونکہ فرنس یہ کافی زیادہ مضبوط ہے تو اس کو ہولڈ کرنے کے لیے جو اس کے جو یہ دو سکریوز ہیں یہ بھی فرنس لیندھ باز کافی لمبے ہیں تو اس لیے فرنس یہاں پر اس کو کافی اچھے دکھ سے ہولڈ کر کر رکھیں گے اب فرنس اور فرنس مارکیر میں یہ آپ کو آرام سے ساتھ سور پرسے لے کر آرشبہ دکھ کر پڑے گا مجھے فرنس یہ پڑے ساتھ سور پر کا اور فرنس اور نیندھ جو ویبسائٹس ہیں ان میں ہر ویبسائٹس کا جو ریٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ فرنس آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں تو یہ فرنس کوالٹی باز کافی زیادہ اچھا ہے اب فرنس ہم اس کو یہاں پر اسٹال کرتے ہیں تو فرنس یہ رکھیں یہ اس بائی کا پرانا لوگ ہے جو کہ بلکل خراب ہو چکے ہیں اور فرنس اس کی یہ پٹی ہے یہاں پر لگی ہوتے ہیں نیچے وہ فرنس ٹوٹو کریں گے رہی ہے تو یہ فرنس سیفٹی کے ساتھ سیتے ہیں زیادہ اچھا نہیں ہوتا ویسے فرنس عام جو پبلی کے ریاں ہوتا ہے وہاں پر فرنس آپ اس کی یہاں پر جیوز کار سکتے ہیں یہ اس ساتھ سے فرنس کافی اچھا ہوتا ہے لیکن فرنس جو سنسانوں لاکھے ہوتے ہیں وہاں پر صرف یہاں ہنڈا لوگ اگرانے سے فرنس کام نہیں چلتا آپ کو ساتھ ساتھ ایک وائر لوگ بھی لگانا پڑتا ہے لیکن فرنس جو یہاں لوگ کا ہے یہ فرنس آپ نے سیمپلی بغیر وائر لوگ کے بھی لگا دینا ہوتا ہے یہ فرنس کافی زیادہ ضبورت ہوتا ہے آپ فرنس ہم اس کو کھولتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی یہاں پر شٹال کرتے ہیں تو سب سے پہرے فرنس ہم اس کے یہاں پر پچھلے بعد جو لوگ کا وہ کھول لیتے ہیں اس کو فرنس یہاں پر لے گا تو فرنس جو اس کا ایک سکری ہوئے یہ اکثر یہاں پر آ کر پھاس جاتا ہے اس فرم کے آگے بہت سے بائک سمیسر پرولام آئے گی اگر فرنس آپ نے اس کو دونوں کو چینج کرنا ہے تو فرنس سیمپلی آپ نے جو آپ کی اینک ہے اس کو لوز کر کے میں نے فرنس بیالے کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے فرنس پھر آپ اس کو یہاں پر اوپر کی طرف نکال سکتے ہیں ویسے فرنس آپ اس کو یہاں پر اینک دے ان کا سائز ہے یہ سائز ہے فرنس اتنا فرق ہے لیکن فرنس اس کے جو یہ ویڈ تھا یہ برابر ہے ایک فرنس آپ یہ رہنے دیں اور ایک فرنس آپ یہ ارگا سکتے ہیں اگر فرنس آپ نے دونوں چینج کرنا ہے اس کے لئے فرنس آپ کو اینک کو لوز کر کے آپ کو فرنس اس کو نیچے رہے ہوئے لے کر آنا پڑے گا تو میں یہاں فرنس ان کو یہاں پر اس طرح سے یہاں پر جوڑوں گا سیمپلی فرنس آپ یہاں پر لوک لے گے اس کو ایک دا فرنس میں یہاں پر پریس کرتی ہے تاکہ یہاں پر جا کر پھسچیں اس طرح سے کر کے اس کو فرنس لے گی یہاں پر فور نمبر کی تو یہ رکھیں فرنس یہاں پر لگ چکا ہے تو فرنس یہ رکھیئے لوگ یہاں آپ نے شٹالوج ہو چکا ہے جیسے فرنس آپ نے بائک کو یہ پر پار کرا ہے آپ نے فرنس سیمپلی یہاں سے یہ بٹن ہے یہ فرنس اس کے ا ashes آپ نے کر دینا ہے اس PGT سریکھ سے جیسے ہے تو یہ رکھیں فرنس یہاں پر لوک ہو جائے گا آپ فرنس کو یہاں پر کیرنے دہا نہیں ہے جیسے فرنس آپ نے بائک کو بیٹھے بیٹھے آپ نے فرنس یہاں سے اپنے فنگر ہے اس کو فرنس یہاں پر رکھ کر آپ نے اسے یہاں پر پوش کرنا ہے یہ یہاں پر لگجئے گا اور جب آپ نے واپس کرنا ہوگا آگے بس خرمجو آپ کی چاب بھی ہوگی آپ نے یہ خرمجو یہاں پر رکھ کر یہاں پر دوبارہ سے ان لوگ ہو جائے گا تو یہاں پر یہ اس کا button ہے جب آپ نے جہاں سے اس طریقے سے پرس کرنا تو یہ یہاں پر لگ ہو جائے گا اور فرنس اس کے جو چابی ہے اس کی کوالٹی بھی کافی زیادہ اچھی ہے یہ یہاں پر جلدی خراب نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ فرنسوں نے تین چابیاں دی ہوئی ہیں جبکہ فرنس دو چابیاں کافی تھی تو بس فرنس یہی تھا آج کی ویڈیو میرا نام ہے تیہ بزیز آئی ہوپ آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھانکس اور بائی بائی